بلا تاخیر دافت خطاب دیانگا شیر اہل حدیث فخر اہل حدیث میری امراد حضرت مولانا منظور احمد صاحب نعرہ تقبیر حضرت جاگ کے نعرہ تقبیر مسلک اہل حدیث شیر پنجا مولانا منظور صاحب کاری محمد حنید صاحب ربانی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا حضرات یہ پروگرام رکھن دا مقصد ہوں دا ہے کہ سنن والے اندی اور سنان والے اندی اصلاح ہو جائے ساڑیاں کمیاں کمزوریاں غلطیاں دور کرن دی سن والدی ذات کو لئے توفیق مل جائے ساڑھا ضمیر سنوچ جوڑے سن والے اور سنان والے اچھے آجو نہیں آجو نہیں آجو نہیں آجو نہیں آجو میں نہیں درس کونیت دیڑا ہوں اللہ کو دعا کرو اللہ میرے برادر محترم پیارے بھائی ساتھی عزیز دوست اور جماعت دے خطیب ساڑھے مسلک دے ترجمان اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے جانشین اور امیر مرکزی جمعیت اہلِ عدیس زلہ گجرہ والا اور نیب نازمِ علیہ مرکزی جمعیت اہلِ عدیس پاکستان کاری محمد حنیف ربانی صاحب حفظہ اللہ تعالی اللہ پاک انہا نسیت نال سلامتی نال عزت نال وقار نال اللہ تعالی دیر تک زندہ رکھے میں گزارشے کر رہے ہیں ساں سن والے اور سنان والے اپنی اصلا کریے بعض دفعہ ایسا ہونتا ہے قرآن اور حدیث اثر ہو جاندہ ہے کسے دل تے اثر ہوندہ ہے ٹھوکر لگ جاندی ہے اور اس بندے دی دنیا بدل جاندی دل دا جہان بدل جاندہ ہے اور دل دی کائنات اللہ بدل دن دا ہے اور بعض دفعہ ایسا ہوندہ ہے جڑا بیان کرنوالا ہوئے اس بیان کرنوالے تھے ایسا اثر ہو جاندہ دا ہے اور اس دے دل دی کیفیت بدل جاندی ہے اور اس دا جہان جڑا ہے اللہ کریم دل دا بدلا دن دا ہے اور اس دی نجات دا سبب بنا دن دا ہے اور اس دی کامیابی دا ذریعہ بنا دن دا ہے سنوالے بھی اور سنانوالے بھی اپنے اللہ کو لوں اپنے خالق مالک رازق حاکم دستگیر مشکل کشاہ حاجہ ترواہ اور اپنے علاہ اور ساری دنیا دے شہنشاہ دے کھولوں دعا کرن التجا کرن صدا کرن ندا کرن کہ اے اللہ اے پروردگار اے احکم الحاکمین اے رب العالمین ساڑی دنیا بھی بہتر فرما دے اور اے ساڑے سونے اللہ ساڑی آخرت بھی بہتر فرما دے آمین بچہ چھوٹا جیا فکر آخرت دے انوان تے ایک نظم سنا رہا سی تیرا کیا بنے گا بندے تو سوچ آخرت کی تیرا کیا بنے گا بندے ساڑا لفظیں دے اندر تے انہیں بڑی سونی گالے کی تھی مگر جیڑا ساڑا ماں ہو لے نا ہو لے ویچے اے نظم انجی سمجھو تیرا کیا بنے گا بندے تو لیلنے پوٹھے بنگے تیرا کیا بنے گا بندے جاڑا کدر سی تے جاندہ کدر مالک نے آکھے ہم سی تے آ اے پج پج سین میں انہوں بڑی جاندہ مالک نے آکھے ہا ساچ بول اے چوٹو چوڑ شتا لیا انہوں ہور کوئی کام بھی مالک نے آکھے ہا حلال کھایا کرو یہ چوری تڑاکے فراد غلط چیزہ والے پاسے پہ آگیا مالک نے آکھے ہا اعتقاف بیعہ کرو ایک کبران درباران تھے جا کے انہیں بینا شروع کر دی مالک نے آکھے ہا غصہ آئے تو پی جایا کرو انہیں پنگاں پی رہی ہیں شروع کر چرسہ پی رہی ہیں جو سگرٹ پی رہی ہیں شروع کر کائنات مالک نے آکھے آکھے میری عبادت کرو منو سیدہ کرو میری خاطر قیام کرو پھار میرے کولو ہی ڈھرو انہیں کبران کولو حجران کولو شجران کولو ڈرنا شروع کر دیتا درختان کولو سایا کولو کچھ سایا ہے تو وہ دے تو ڈرنڈے آئے لکڑ تو ڈرد ہے پیا پتھر تو پیا ڈرد ہے اور دعویٰ کر دے کہ میں مسلمان میرے عزیزوں اور بھائیو جامعہ ربانیہ سلفیہ اہل حدیث کاموں کی دے اندر حضرت ربانی صاحب جو اس مرکز دیبانی نے اینہ دی موجود کی دے اندر میں بات پڑے سامنے رکھنا چاہنا حقیقت اے ہوئی ہے جس نے بھی عزت پائی یہ مقام پایا ہے مقار بہار شان و شوقت صداقت شرافت لیاقت سچائی انچائی عظمت جنوں میں یہ چیزیں ملیا نے سادہ لفظ ہے جس طرح کہہ لو نبی علیہ السلام دی تعلیم حاصل کرن دے بغیر اپنا آن دے بغیر بدنامی ہی بدنامی ہے اور ناکامی ہی ناکامی ہے اور میں صدق جامع مدینے والی سرکار دی اطاعت دے اندر کامرانی ہی کامرانی ہے میرے پاک محمد دی غلامی دے اندر کامرانی ہی کامرانی صلی اللہ علیہ وسلم سارے مل کے کہو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیڑی بچے نے نظم پڑھی ہے نا میں تو انہوں سادہ لفظ ہے چاہے اوہ دی بزاحت کرتے پانی پرن سہیلیاں استاد جی آواز ذرا بری کرو پاری آواز نہ ہوئے آواز بری کرو ذرا آسانی نہ بولیا جائے پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے یار انہوں بند کرو اے نا چلانا تک کہ ویسے ساری بند کرو اکتوبر دی آج کی نہیں ہوگئی اے اگل کرنے لیا تیرا اکتوبر ہوگئی ہے تو تُسی آجے سارے پکھے چلائے نہیں یہ سب بند کر دو ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں ہے حضرات واجہ فرماؤ پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے پریا جانیے اصدا جس دا توڑ چڑے اس جہان دے اندر ہر شخص جڑ ہے اپنی اپنی جگہ عمل کر رہے ہیں قرآن پڑھ دے نماز پڑھ دے ذکر اذکار کر دے اللہ انہو یاد کر دے اللہ دی ذات تو ڈر دے مگر اے دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی سارے اندیاں نیکیاں نو قبول کر لگے اکھو آمین پانی پرن سہیلیاں ہر بندہ اپنی اپنی جگہ عمل کر دے نماز پڑھ رہے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں جہاد کر رہے ہیں مال اللہ نے دیتا ہے حاجتے جا رہے ہیں عمرے کر رہے ہیں اور ادارے بنا رہے ہیں مسجدہ بنا رہے ہیں ادارے چلا رہے ہیں اور طلبانوں کھانا کھلا رہے ہیں اور طلب علماء دنال محبت پیار کر دینے شفقت کر دینے پہن کہ اللہ راضی ہو جائے پانی پرن سہیلیاں ہرنگا رانگ کڑے پریا جانیے اس دا جس دا توڑ چڑے نمازہ پڑھنیاں پر گلت آئے یہ اینہ ہوتے اللہ قبولیت دی مور لا دے کہ جا اصا تیرے عمل نو قبول کر لے سارے دعا کر دے ہو اللہ پاک ساڑھائے تھے آنا ساڑھائے تھے بینہ ہوں ٹھیکے بہتر ہے ماشاء اللہ سیٹھ ہوا ساڑھائے تھے آنا بینہ سننا اور سنانا اللہ قبول بھی کرے تے اللہ نجات دا ذریعہ بھی بنائے آکھو آمین شائر اسلام شائرِ اہلِ حدیث شائرِ توحید و سنت شائرِ انقلاب حضرت مولانا عبدالوحاب صدیقی صاحب جنہ نے پاک پیغمبر علیہ السلام تو اسلام دینات پڑی آپ دا ذکرِ خیر کیتا ہے نبی علیہ السلام دا تذکرہ کیتا ہے میرے عزیزو اور بھائیو میں قرآن پاک دی آیت دا تھوڑا جہا حصہ توڑے سامنے تلاوت کیتا ہے اس لئے اندر اللہ نے ایمان والے بچاؤ اپنیاں جانانو وَاَحْلِكُمْ اور اپنے اہل و ایال نو نارا جہنم دے کولو اپنے آپ نو ہی بچاؤ اور اپنے اہل و ایال نو ہی بچاؤ انسان کوشش کرے انسان کاوش کرے انسان اللہ پاک کو لو توفیق منگے بچانا تے اللہ نے وے اسی تے اپنے آپ نو ہی نہ بچا سکتے جے آر بندہ اپنے آپ نو جہنم کو لو بچان دا اور جنت اچھ جاندہ اختیار رکھدہ ہوئے کوئی شخص بھی جہنم اچھنا جائے ساڑھا کامیں کوشش کرنا کاوش کرنا باقی بچانا اللہ دی ذات میں وے جہنم کولو تے پچانا اللہ دی ذات میں وے جنت دے اندر قرآن نے اس لئے ذکر فرمائے فَمَنْ زُحْزِحَا فَمَنْ زُحْزِحَا ہنی نار وَعُدْخِلَ الْجَنَّتَ فَقَدْ فَاز اللہ کریم فرمائے رہے جیڑا شخص جہنم کولو بچا لیا گیا اور جنت وچ پچا دیتا گیا داخل کر دیتا گیا فَقَدْ فَاز وہ شخص کامیاب ہو گیا وہ شخص کامران ہو گیا پتا چلے آ جنت وے پچان والی ذات اللہ دیے اور جہنم کولو بچان والی ذات اللہ دیے اور قرآن پاک نے اس دی وداحات ایک اور حساب نر کی تھی کہ جیڑا شخص ربنا اے اللہ جیڑا شخص اللہ دا ترلا مار دا اور ادھے جل فاز کی نے خالباً قرآن پاک دی آیا ربنا انکا من تدخل النار فَقَدْ اَخْزَيْتَ حافظ ہے اگوئی اوہ بگیا وہی ہوئی آیتیں آیتیں ست رہی ہیں ربنا انکا من تدخل النار فَقَدْ اَخْزَيْتَ اللہ اے کائنات دے مالکہ جنو توں جہنم وچ داخل کر دیتا اوہ زلیل ہو گیا رسوا ہو گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا میرے عزیزوں سارے دعا کرو کائنات دا رب جہنم تے پھر بڑی گہرائی والی شہوے اللہ جہنم دی تتی ہواوی کسے انہوں نہ لائے اچھی آمین اور اللہ وارے ہیں دی علامت کیا ہے اللہزین يذکرون اللہ اللہزین يذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلا جنوبهم ویتفکرون فی خلق السماوات والعرض ربنا ما خلقتا حاضا باطلا سبحانک سبحانک فکینا عذاب النار فرمایا وہ لوگ جنہیں کھلوتے ہوئے بھی منو یاد کردے نے بیٹھے ہوئے بھی منو یاد کردے نے اور سارے بولو اللہ فرما دے نے لیٹے ہوئے بھی بولو بولو لیٹے ہوئے بھی منو یاد کردے نے اور کہیں دیکھیں ربنا ما خلقتا حاضا باطلا ربنا اے ساڑے رب ربنا ما خلقتا حاضا باطلا اے ساڑے رب تُو کسے شین و بیکار نہیں بڑھایا اے اللہ تُو کسے شین و بیکار نہیں بڑھایا سو بہانت اللہ تُو پاکے صدیقی صاحب ٹیلی فون بند کر دے کسے شخص دا فون بند نہ ہوئے اپنا چالدہ نہ ہوئے جیدہ چالدہ ہوئے میں تقریر چھڑ گئے آپ بند کر آم حضرات و جو فرماؤ میں جیدی کالتا ہوں سنانا چاہنا کھلوتے ہیں بھی اللہ اللہ جٹکیاں گلازیں میریاں میرے پائی جان بیٹھے میں جنادیاں تقریرہ سوڑ کے جدے مکہ مدیمے ریاض اور تمام الحمدللہ سیڑھیاں سن کے کامو کی دی مسجد جزدانی شہید رحمت اللہ علیہ وآلی اور سید صاحب رحمت اللہ علیہ وآلی مسجد دے جمعے سن کے لوگ سیڑھیاں تے اہلِ حدیث ہو رہے ہیں اور ایک کامو کی بیٹھے ہیں لوگ مکہ دعاواں مدینہ دعاواں جدے دعاواں ریاض دعاواں تمام دعاواں پہ کر دینے کہ یا اللہ اس اپنے بندے دی زندگی دراز فرماں جیڑاں انہیں پیار نال تیری مخلوق نو تیرا قرآن سناندھا ہے اور اتنی محبت نال تیرے پاک پیغمبر دی امت نو سونے نبیدہ فرمان سناندھا ہے دین دیاں برکتیں بڑیان ہیں میرے عزیزوں اور بھائیو گزارش میں یہ کر رہی ہاں کہ اللہ پاک دے بندے جیڑے دے نہ پتا کی گئی گئی ربانا ما خلقتہ زباطلا اے پروردگار تو کسے شین و بیکار نہیں بڑھایا سبحانک اللہ او میں کوئی جمعہ قبرست اپنے درس قبرستان جبیا دینا سبحان اللہ کہڑا کہڑا نہیں کہڑا کھو سارے سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مولوی علی سبحان اللہ کہیں دے ہو میں کوئی ایم پی ہے یا میں کوئی ایم میں نہیں یا میں مطلب ہے یہ تھے اعلان کرنا ہے یہاں شادی آل بنا دو یہاں کالج بنا دو ادھر جنجکار بنا دو اور میں قرآن سنانا ہے میں بھی تو آنوں تے نکمے بھی تو بچے ہی اندھر ہر بندہ شیرے ربانی تیری نہ ہو سکتا ہے ہر بندہ مولانا محمد نواز چیمہ نہیں ہو سکتا ہر بندہ حافظ عبدالباس شیح پوری نہیں ہو سکتا ہر بندہ حضرت مولانا ابو سفیان سلفین نہیں ہو سکتا ہے یہ اللہ دی اتا ہے جنہوں اللہ اتا کرے میں جنہوں ایک آل سنا رہا فرمایا کی کہ انہیں میرے بندے ربانا ما خلقتا عذا باطلا اے اللہ تو کسے شین و بیکار نہیں بڑھایا سبحانک اللہ اللہ تُو پا کے اللہ تُو پا کے تے لفظ سنو فَقِنَا عذاب النَّار اسی تیرے کو ایک عرض کرنے آپیل کرنے درخواست کرنے گزارش کرنے ارز کرنے اللہ دعا کرنے ندا صدا التجا تیرے کی اپیل کرنے فَقِنَا عذاب النَّار اے ساری کائنات دے مالکہ سانو جہنم دی اگ دے کولو بچائیں سبحان اللہ سارے انو جہنم کولو ازاد فرما دے اور میرے عزیزو ایک توانو وظیفہ ملانگ بڑے بڑے داستے بعض بندے جاندے ہی ملنگا کول امبرو وظیفہ پچھنے دے حضرت مولانا کاری محمد حنیف ربانی صاحب کولو وظیفہ پچھنے دے حضرت مولانا عمران عریف کولو پچھو وظیفہ پچھنے دے حضرت مولانا محمد صادق عطیق صاحب کولو پچھو وظیفہ پچھو مولانا محمد مشتاق چیمہ صاحب کولو پچھو وظیفہ پچھو حضرت مولانا مفتی کفیت اللہ شاکر صاحب کولو پچھو قرآن دے وظیفہ تو انہوں دس پاک پیغمبر دے فرمان ملنگا کول جاگے بجھر گو میرا سیر بڑا پیڑ کردہ ہے تمہیں کوئی وظیفہ دس ملنگا پچھو سیردہ اتھرہ ایک لکیر اینجدی ماری ایک اینجدی دے کمی خیریہ کہار مولا پر سے دندکار دھنڈا پر سے بے شمار سیردہ ٹوٹے چار پیڑ دا پتی نہیں لکڑا کتے دی یہ وظیفہ دس دے اور جاؤ جیڑے ملنگا کول چلے جاؤ پیرہ کول چلے جاؤ فقیرہ کول چلے جاؤ اے جلتر منتر تنتر جو مرضی جا کے سکھ لو اور جیڑے کول چرل مرل کروالو اور جیڑے کول مرضی جو عشی مرضی حاصل کر لو میں نکاب دے رب دی قسم اگر تو ہنو سکون ملنے رب دے نام ملنے محمد سچی زبان عشم اللہ آئے تکمیر عشم عشم مرنہ مندور صاحب عشم اور ایک گال ہور زین اچھ رکھے آجے سوڑ پاہی جان کی تھے گئے پتر ایکو تھوڑی جی کھول دے تھوڑی جی ایکو زیادہ نہیں گال سوڑو کام مرضو خراب ہندہ جو اسی مولوی ہے دین پتھے کام کیڑے نے سنو اسلا رکھنا یہ پتھا کام نہیں پتھا کام کیڑا ہے اسلا رکھ کے اسلے تے یقین کرنا سانو کسے دی کی پر روائے چار نال باڈی گار نے پنجمہ میہ اور چوندہ کولی ریفلا نے سانو کسے دی کی پر روائے آسمان تو آوازوں دیے قرآن حدیث دا علم پڑھ کے علم تے مان کرن دی اجازت نہیں تو بدو آجیا اسلے تے مان کر دا دے اور حسن تے مان نہ کرو جمال تے مان نہ کرو علم تے مان نہ کرو جوان تے مان نہ کرو قوت تے مان نہ کرو طاقت تے مان نہ کرو اپنی آواز تے مان نہ کرو اپنے انداز تے مان نہ کرو مان دی واری آئے اپنے عمال تے بھی مان نہ کرو مان کرنے تے رب زل جلال تے مان کرو اچھلے وارے ایک ایدر کھڑا ہے ایک ایدر کھڑا ہے تے مول بھی کی کہیں نا میں گوڑیاں مار دیا گا میں کسے دی مینو پرو نہیں میں نہیں کسے دو ڈر دا اید ریفلا آلے اینا پتر کارتا گیتے تے چلو چھاڑ ڈا اوستو بعد مٹھو دی اممہ کول تے نی نا ریفلا پھڑ کے کھلو ڈا دو مول بھی مار کھان دا جدو اسلے تے مان کر دا میرے کول اسل آئے آسمان تو آوازوں دیئے اسلے تے مان کریں گا تے زلیل ہو جائیں گا میرے تے مان کریں گا تے میں جنگل وچ بھی تیریاں حفاظ دا کروں گا اور پھر اس اسلے دی وجہ دو مولانا عبدال بھاب صدیقی صاحب مولویہ نے اتنا کم خراب کی تھا میں اگلے دن ایک مولوی دی سیڈی سنی میرا دل نہ کریں سنن تو میں کی بیان کر دا بیان اے کرامے چلا دا سیڈیاں ہین اے کرامے چلا دا دا گلہ ہین اے کرامے سن دا گلہ ہین ایک کیمرہ میرے سامنے لگائے تے میں شرم ہون دی میرے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے ایسا جملہ نہ نکل جائے ایسی الفاظ نہ نکل جائے ایسی ظلیل حرکت نہ ہو جائے کہ کیمرہ میری حرکت نوٹ کر لے لوگ ویک مزاک اڑھا بے وکوف آدمی ہے ایسا مولوی یہ نہیں کدھی سوچ ایک کیمرہ سوچ لینے جیڑھا دیڑھ سو دو سو کیمرہ لگائے یہ ندی پروائی نہیں جیڑھے ایک ایک حرکت نوٹ کر دے مولوی کمیں بول دے کتھوں بول دے کی بول دے کی دستہ پہ سنا کی رہا سمجھ کی رہا دو سو کیمرہ دی کدھی پروائی نہیں کی تھی لو دی پروائی جنہ نو مالک نے اپنے اتھنال بنوائی اے نا کیمرہ نا کدھی سوچ میرے یزیدو سنو مولانا صاحب دی کیس سنی اللہ جان میں تھی حران ہو تیاں دیا گاڑا پینا دیا گاڑا ماں دیا گاڑا اور علامہ صاحب دے بارے بز زبانی حزدانی صاحب دے بارے بز زبانی اور جناب مولانا محمد حسین صاحب شہو پری دے بارے بز زبانی حافظ عبداللہ صاحب شہو پری رحمت اللہ دے بارے زبان درازی جو گل موچ آئی کردا گیا کردا گیا میں سوچ دا رہا اللہ سن والے تو صدقے جائی او گارہ کرنے تے ہو کرنے آہ میں پھر سوچ آہ میں توڑے کے انو پاڑے کے لب جان دے نہیں جے ہو اللہ والے دے درس دعان والے بھی لوگ موجود نے اللہ والے درس سن والے بھی لوگ موجود نے اللہ والے جلس کران والے بھی لوگ موجود نے تے سارے بولو اللہ والے جلس سن والے اللہ والے لوگ بھی موجود نے اور مسجدہ بنان والے لوگ موجود نے اور مسجدہ دی صفائی کرنوالے لوگ موجود نے مسجدہ دے اندر کلین وچھانوالے لوگ موجود نے میں صدقے جاوان غریبان تے مسکینہ دے سیران دے اتے ہاتھ رکھنوالے لوگ موجود نے صبحان ہر ذہن دے لو بعض بندے مولوی ہیں ہوں اہمیں پہ کرنے مولانا صاحب جی جو موش ہوندہ جے کہا دے کہی جو اے نہ گل کرو لوگانو قتل راضی نہ کرو اے سوچو کہتے میرا اللہ نہ نراض ہو جا میں ہاں گل کی تھی کہتے میرا مالک نہ نراض ہو جا جس مالک نے اعلان فرمایا جھڑا اللہ قرآن پاک دے اندر اعلان فرما رہا سونا اللہ ما ما یلفظ من قول اللہ لدئیہ رقیب ناتید اللہ فرما دے رہے میں ہر بات تیری محفوظ کرنے والے جے اٹھی لائیے جیڑے تیری ہر بات محفوظ کر رہے ایک گل اور دوسری گل سننا مالک اے کائنات نے فرمایا وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ خِرَمَن كَاتِبِينَ اللہ فرما دے رہے میں دو تیرے تے مقرر کی تینے لکھنوالے ہر بات لکھ دینے پہ ہر بات تحریر پہ کر دینے ہر بات تیری محفوظ پہ کر دینے سانو اپنی ڈیری بڑی توجہ نال بڑے تیان نال بڑے خیال نال لکھوانی چاہیدھی کھانوالا تاہی کہیں دے تیرے موڑے آتے بیٹھے نے بند خدا تیرے موڑے آتے بیٹھے نے بند خدا نوٹ کر دینے تیری ایک ایک ادا بندیا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا جڑی قیامت نور اپنے دینی وخا اہم مفتتنا محب نبی دا صدا پہلا صورت سیرت نبی دی بڑا آجا اللہ دے قرآن وال اور آجا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان وظیفہ توانوو دسل لگا جڑا ساری دنیا دے سردار نے دسے آئے جس طرح دسن والا ساری دنیا دا سردار ہے میں صدقے جامعے وظیفہ ساریاں وظیفیاں دا سردار ہے کھیڑا وظیفہ تیان دے نال سننا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کسرت دے نال یہ وظیفہ کریا کر دے پاک پیغمبر علیہ السلام کسرت دے نال یہ الفاظ اپنی زبان پاک وچو ادا فرمایا کر دے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی لآخرتی حسنتا وکنازا بنا اے پروردگار یہاں ترجمہ تاروں جٹکی بولی سنا ہوا ساد کا بات دے اندر نا ایک بہت بڑے عالم نے بہت بڑے مولانا زہدی صاحب مولانا سناؤلہ زہدی صاحب زہدی صاحب مولانا سناؤلہ زہدی صاحب انہ نے ایک دن ترجمہ کی تا بڑا کمال ترجمہ انہ نے ترجمہ میں تین دسان شہر پنجاب میں حجی دسو میں آگیا جی منظور تے تڑپ رہا کر دو تسی ترجمہ دسو عالم عالم ہی ہوتے ہیں عالم ہی دی پھر کیا ہی بات انہ نے یہاں ترجمہ دے ہیں اے پروردگار اساں تیرے پلےوں عیش کرنی ہے اے تھے وی تے جنتے چھے کیسا ترجمہ ہے اور ترجمہ عیش کرا ہی نہ بسکتا ہے اور کون عیش کرا سکتا ہے جماعت اربا پتی ہوئے جماعت کروڑا پتی ہوئے جماعت میرے دوستوں ہر جماعتی دی فیکٹری ہوئے کار خانہ ہوئے دکان ہوئے بہت بڑا سازو سامان ہوئے کوئی بندہ بندے نو عیش نہیں کرا سکتا منو اللہ دی عزمت دی قسمیں سارے جہان نو خان پیان دی خوان پیان دی عیش کراندہ ہے تو میرا کلہ رحمان ہی کراندہ ہے آنکھو سارے سبحان اللہ بندہ دے بندے نو پالی نہیں سکتا وہ موکھل سندو آئے چھے صاحب دہن بڑے لمحے دے خورے تو انہوں نے دا نا یہاں دے فوت ہوگئے بڑے اچھے لمحے جوان موکھل سندو آئے چھے کدھی کسے پینڈ رہنا کدھی کسے پینڈ رہنا کدھی کسے پینڈ کدھی کسے پینڈ تے پتا وجہ کیسی آٹھ آٹھ کلو گوشت کھا جانا اور دس دس کلو دودھ پی جانا اور تیسی کے ہوتوں علاوہ روٹی نہ کھانی اور دودھ دے اندر پانی دا گلاس بھی نہ پینڈ دےنا جیڑے پینڈ رہنا اونا مارکے پندرہ کے سوڑا دے رکھنا ستار میں دن کہنا ہافہ جی ایسی روٹی دے بھی نہیں رکھ سکتے ہافہ جی ایسی روٹی دے بھی نہیں رکھ سکتے تے ہافہ صاحب نے پلا کی کہنا جاؤ اے بابیو جاؤ اے بابیو اے سوڑ میں دے نی کانٹ پرنے جاہا پہے ہو صدقے جامہ اس وحاب تو جیڑا منوئی نہیں دیر دا کھوارے تو جو میں آنا وہ ہی کھواندہ ہے جو میں کھانا جانا وہ ہی کھواندہ ہے اور جناوی میں کھانا وہاں وہ منو کھوائی جاندہ ہے سارے مل کے بولو کونے کھوانا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے منو الفاظ یاد ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ آپ فرما دے رہے میرا اللہ ہوئے جنہیں منو پیدا کیتا ہے پیدا کرندے بعد منو سدھے راتے لائے اگلے الفاظ میرا اللہ ہوئے جیڑا منو کھواندہ بیئے تے پیلاندہ بیئے سبحانہ جیڑا اللہ منو کھلاندہ بیئے اور پیلاندہ بیئے لفظ سن دے جانا میرا اللہ ہوئے جیڑا منو کھلاندہ اے اور پیلاندہ اے اس تو اگلے الفاظ ابراہیم علیہ السلام دے الفاظ تے غور کرنا جدو میں بیمار ہو جانا جدو میں بیمار ہو جانا پیلی گالے ہیں کہ منو پیدا کرنا والا دوسری باتیں ہیں منو سدھے راتے لانو والا تیسری باتیں ہیں منو کھلانو والا چوکھی باتیں ہیں منو پیلانو والا اور پنجویں باتیں ہیں میں بیمار ہو جانا شفاہ تا فرمانو والا چھینی باتیں ہیں میں نو فوت کرنوالا ستمی باتیں ہیں فوت کرندے بعد قیامت نو زندہ کرنوالا سبحان اللہ اللہ میں تیرے پاک نبی دے پاک الفاظ تو صدقے جاؤں کیسے سونے الفاظ ہیں میرا اللہ میں نو کھلانوالا پرانوالا میرے شیخ صاحب دا کی نا ہے حاجی نزیر آمد صاحب ساڑھے پرانے بزرگ جنانے سید صاحب رحمت اللہ علیہ دی سیارت کی تھی یہ دانی شہید رحمت اللہ علیہ دی سیارت کی تھی حضرت ربانی صاحب دی بار بار سیارت پہ کر دے کوئی جمعہ ننکانے تو پڑھنا آرہے ہیں میرا ایک ساتھی داستریہ کاری صاحب اس مسجد دے کاری صاحب دا کی نہ آئے کاری نصیر صاحب کاری نصیر احمد صاحب داستہ ہر پہ رمضان اور مبارک دے اندر ایک بندہ ننکانے تو بابا جی ننکانے تو جمعہ پڑھنا واسطے آئے کہ میں جا کے سیارت سا بڑی مسجد دے چھے جمعہ پڑھا وہاں مولانا ربانی صاحب مگر جمعہ اللہ مسجد نو ہور آباد کرے ننکانے تو میں نوگالے کی یاد آئی اچاندینو انہیں جلسہ آیا ننکانے اور ننکانے دے جلسے دے اندر میں کیا کہ آیا میں آیا کہ آیا اور گرنٹ پڑھن والے ہو قرآن دیا آیا تھا نا ترجمہ ہر روز دو عہدہ پڑھو اور بخاری مسلم دی ایک ایک حدیث پاک پیغمبر علیہ السلام دی پڑھو تاکہ تو ہنو پتا چلے اسلام کتنا سچا اور کتنا سچا اور کتنا اچھا اور کتنا اچھا اور کتنا پکا مذہبے تاکہ دوسری مسلمانوں وہ اور جیڑا گر دوارہ بنایا گے ننکانے دے اندر وہ سارا ٹاہ دیتا جائے وہ تے حرمین شریفین یونیورسٹی بنا دیتی جائے جی تے قرآن پڑھایا جائے محمد پاک دا فرمان پڑھایا جائے اللہ انجھ کر سکتا ہے سارے بولو اللہ کے کوئی مشکل ہے اللہ کے کوئی مشکل نہیں ہے میرے عزیزوں بات جیڑی سنا رہے ہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑا جامع وضیفہ دسیا ربانا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخیرتی حسنتا و کنا سا بننار تے آؤ توجہ دینال سماعت فرمانا وہ کس قدر رحمتاں برکتاں کرنوالی ذات ہے کھلان والا پلان والا اسی ستے انے آسانو سوان والا تے ستے ہویاں دیاں راکھیاں فرمان والا سباہان مولانا صدیقی صاحب گال سنوالی جی اللہ والا ترجمہ کر دے کہیں دے ہر شایدی لوگو تصویر الگ وہاں بھی اب بولو توجہ فرمائے جیے غور کرے آجے دے ہر شایدی لوگو تصویر الگ ہر میویتی تاثیر الگ سباہانا کلے دا اپنا ٹور ہے سیب دا اپنا ٹور ہے انار اپنے ٹشن مخارے آئے انگور اپنے ٹشن مخارے آئے اور ایک ہورو صدیقی صاحب لاتو جیا لال جیا کی انواز اوہ جبانی بھار خدا دی قسم اوہ نے اپنی لالا لالا وکری مخائی ہے اوہ دوستو ایک چٹا سیب نکلیا جو چٹے دانے اوہ نے وکری بو 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 پائی ہے اوہ تُسی اجاوی رب دیا نیمتا کھا کے اوہ دا شکریہ دانا کرو آسمان تو آوازوں دیئے فَبَئِئِ اَعْلَا اَ قرآن خدا دی قسم مالکِ کائنات نے فرمایا فَبَئِئِ اَعْلَا اَ رَبِّكُمَا تُو قَذِّبَان اللہ کریم فرمانے رہے میری کیڑی کیڑی نیمت لوں جو چلاوگے میتے تو آٹے تے نیمتا دامی پا دیتا ہے صبح ایسی ہے نیمتا ایسی ہے نیمتا فیرون عدید تاثیر وکری 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 تاثیر سید عمجد شاہ صاحب گال سننوالی جو علماء اکرام میرے کاری صاحب دا کی نہ آئے کاری عمران شاکر صاحب ہیزدانی شہید کانفرنس رحمت اللہ علیہ خدمات ہیزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کانفرنس اور یہ ستائی کے پنجی ہاں جی نو میرے کلوں میں سے عثمان شاکر صاحب نے ستائی تریح لئی سی اے ان ٹوچوی لانا پہنے ہیں ٹوچوی کی تو لاؤ کے تقریر کر کے جی میں اگے میں آیا تھا تھے میں تقریر پیا کر دا ہاں تھے دو کمیٹ ود ہو گئے کہ ایک نویڈا حیضہ ہوئے ہیں ہاں دا پانگ دا ٹائم ہو گیا جے میں کہا سا لئی تو دسنا یہ چاہنا ہے بھئی کڑی صرف کاموں کی جو تیرے کو لئی اور کسے گھوڑ نہیں بعد بانے انو ایسا تقریر حیضہ ہوئے ہوں تھے ٹائم ہوتے ہو گیا جے انج ہو گیا جے یہ ہو گیا جے وہ ہو گیا جے اگر دو منٹ چار منٹ زان لیٹ ہو جائے تھے اجازتیں اگر امام دے انتظار چپانچی منٹ جماعت بھی لیٹ ہو جائے تھا ہم ہی اجازتیں یہ تھے کیا آلے کس ہے وہ امام امام کوئی نیجی آیا آہو گیا ہونا سہو رہا تھے انہیں اور کام کی ویڈیا ہے چالا پھجل دینا دعا بگاؤں گے جمعہد کرا پانچو منٹ تاک انتظار کی دو منٹ انتظار نہیں کر دے اور میرے عزیزو انہ چیزان دا خیال کریا کرو خدا دی قسم دین بڑی اعلیٰ نعمت دے اور دیکھو جاؤ سعودی عرب جا کے پتا کرو بادشامہ دے دیلے جتنا احترام ہے آلمان دا کاریاں دا خطیبان دا حافظان دا مفتیاں دا محطسان دا استادان دا اتنا احترام ہے کہ جیڑے بادشاہ نے وہ خطیبان تے کاریاں دیا جتیاں چکی پھر دینے جیڑا وقت دا بادشاہ ہے یہ تھے زرداری نے یہ تھے زرداری نے وکھ رہی کانو چکے آیا ہے گھلانی نے وکھرا کام چکے آیا ہے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ان مولویوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے ان مولویوں نے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے آہو بیڑا غرق جیسا کیتا ہے نہ تسی جامدے نہ تو اڈے کناج اسی بانگا آن دے نہ تو اڈی امی تے بودھا نکاب پڑھان دے نہ تسی دیچوں کھاچتے چبلاتے جامدے بیڑا غرق تے آپ ہی ہوگے دکواس باندھ کرو میں تو اڈی ایسی دی تیسی کروں وڑے اسلام دے مامے ہو اور پاکستان دے ہو ٹھیکے دارو اپنی صبح نہ باندھ کرو ایک تسی قرآن والے پاسے نہیں ہوں دے ایک حدیث والے پاسے نہیں ہوں دے ایک تسی لوگان دی خیر غائی ہم دردی نہیں کر دے اور دوسرا تگہ تگہ دیاں گلہ سنان دے ہو اگر تسی قرآن و حدیث والا ہوگے تو اڈے مو چمانگے اگر تسی بکواس کرو گے تو انہوں گھٹ رہی تنہا کے رابطی کا سمیسہ انہوں کوئی کسی دی پر ہوا ہے ماشاء اللہ این انشاء اللہ قرآن و سننت دا اعلان ہندہ رہے گا کہوئی میں دا مطلب ہے نہیں کہ میں ایٹی سخت تانگ آلک آرہے ہیں بھئی پرچا ہونا ہے تیربانی صاحب تو اڑا گیڑا میرے دیو اینی میں کری گلہ سوچی ہیں میں کدھی بھی کسے میں موٹے دے راکے چلائی کہ میرا یار کوئی پریشان ہوئے میں کدھی اپنی طاقت اور قوت اور جورتیں بھی گالے نہیں کی تھی میں اگر مالک دی خاطر اللہ جان دا ہے بڑا ترلا مارنا بندیاں دا ہوئے انجن نہ کرو ہوئے اس طرح نہ کرو کوئی ایسے جو ہوئے جاتے ہوئے ایم ایم اے ہوئے ایم پی اے ہوئے پہلہ ترلا لئی دا یار چھاڑی یار کی کرن دے تیری مہربانی جو کسے پاس سے نہ نہ آئے یارب لکل حمد کما یم بغیل جلال وجہ کا وعظیم سلطان کا اللہم سلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم بارک علی محمد وآلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس تو بالنہ حسبی اللہ وآلہ وسلم پڑھ کے ایک دے دی یہ کانو کو تیا کی دا مالکہ آپ پہ سنبال دا رہی ایک دا لوئے دا بڑے ہیں تو تو ہی بڑا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بڑا سمجھا ہے میں لگوے دنالچارہ تکرنگ تے سمال نہیں انوہ وے دنالپندہ کی عزیزو قل سنو قدی مالک تے ہو کے تے بخاہ ہو قدی مالک تے بڑھ کے کیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد کچھ ہی آواز نہ کہو پاک پیغمبر علیہ السلام دا کیا فرمان تسا نہیں پڑیا آمینہ دلال پیکرنسلوں جمال صواہب شرف و کمال اور ساری کائنات دے سردار علیہ السلام نے فرمایا من کانا للہ کانا اللہ ہو لہو آپ نے فرمایا کہ چھیڑا اللہ دا ہو جاندہ ہے اللہ اس دا ہو جاندہ ہے ایک باری پھر کہو سباہ میرا اللہ کتنا مہربان ہے فرمایا میں تیرے لیے کیڑی ہیں کیڑی ہیں چیزیں بڑایاں نے سننا ذرا اللہ والا بڑی پیاری بات کر جائے ہر شیعتی لوگوں تصویر الگ ہر میویتی تاثیر الگ ہر گلتی یارو ہر گلتی یارو خشبو جدا سبحان اللہ سبحان اللہ مالکہ صدیقی یار نعرہ اوڈو مارے گا دلوں میں مار گیا نارا نگمیر مالکہ پاکستان مولانا مندور شاہ مالکہ حضرت اسلام کاری محمد حدیف ربانی مالکہ اے نواندے چیزیں تیرا تکریر زور میرا پیار لگتا ہے تو چور بانی صاحب تا لگتا ہے حضرت مولانا کاری محمد حدیف ربان صاحب حضرت آل کال سننا اللہ والا بڑی پیاری بات کر جائے انسان ہوئے حیوان ہوئے ہر مذہب دا انسان ہوئے ہر اک دی زبان ہر اک دی زبان ہر اک ہر اک 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 ہر اک ہر اک دی زبان اے ہو صدا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانよ او جو چاہے سو بیدا کرے اے ساٹھی سمجھتوں گل پرے اوہ جو چاہے سو بیدا کرے اے ساٹھی سمجھتوں گل پرے کھریے کس طرح اسدا کس طرح اسدا کھریے کس طرح اسدا شکر ادا سبحان اللہ سبحان اللہ کتنا میرا اللہ مہربان ہے میرے عزیزوں اور بھائیوں آؤ توجہ فرمانا فرمایا میں تیرے تینیہ رحمتہ کرا تو کدھی خیال ہی نہیں کیتا اور کس طرح فرمایا کھانا کھان تو پہلا کھانے والوے سنو قرآن پاک حضرت ربانی صاحب تشریف فرمانے جامعہ ربانیہ تھے گال بے کھو کیسی تو انہوں ایک موقع دی گال سنا ماشاءاللہ مرکز دے بانی بیٹھے نے کاری محمد حنیف صاحب ربانی تھے جامعہ دا نام ربانیاں بیٹھے کون نے ربانیین رب والے ہر نبی نے آکھی آئے رب والے بن جاؤ اور جاؤ کامو کی دے لوگو میں تو انہوں ایک آج بہت ہی کھلی ڈھلی گال ساتھا لخنا دے نر سناڑ لگا اور میں نے تو انہوں کہیں دا مسلم لیگی بن جاؤ میں نے کہیں دا کاف لیگ بنو میں نے کہیں دا کہ تسی جناب تحریک انصاف دےنا چلو میں نے کہیں دا وہاں بھی بڑھو میں نے کہیں دا بریلوی بڑھو میں نے کہیں دا شیعہ بڑھو میں نے کہیں دا ہنفی بڑھو میں کہیں دا قرآن نو منن والے بن جاؤ محمد دی حدیث نو منن والے بن اچھی کہو نا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ دے عبادل گلار بن جاؤ اور پاک پیغمبر علیہ السلام دے حبدار بن جاؤ جھڑا اللہ دا عبادل گلار پاک پیغمبر علیہ السلام دا حبدار اور انشاءاللہ جنت دا حقدار انشاءاللہ گانے سوننے میرے بیلی لگی ناں ندیم صدیقی صاحب ندیم صدیقی صاحب گال سنوالی ہے ندیم صدیقی صاحب تیان میرے والے گانے سننے بھی رہوے ہوئے قرآن تو دور میں آکھاں تینوں تو عج توبہ کر لے ضرور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا دنیا دے کمہ وچ بڑا مسروف ہوئے ہو کر کر کے کم تو چک نہ چور ہوئے ہو بڑھ کے میت ایک دین ہو جانئی مجبور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا سنکے ازان آجا جل دیم سیت نور من لے سجڑا تو قرآن تے حدیث نو ایک الاغے تین گناہ گار منظور دین والے آجا ہو جاوے تیرا دل نور و نور دین والے آجا سبحان اللہ میرے وزیدو اہم نہیں اللہ سبحانہ ہوتا اللہ راضی ہو نا ادا قدر کریے اب دیکھو نا کھانا سی کھانے ہیں حلوہ کھانے ہیں آہا حلوہ تے حلوہ کھان تو پہلا ذرا حلوے والا ویکھیا کرو اے تیار کیونے ہوئے ہیں مجھے مولوی پڑی ہیں جناب کلنا ہو اکھے اوہ وابی آہا میں کہا ہاں جی اوہن رج دیا میں کہے یس سر اوہ وابی آہا میں کہے جی جناب اوہ وابی آہا میں ہم مرے کوئی گالوی کارا اکھے جی تینوں وجہ عشق دا تینوں وجہ عشق دا تیر نہیں تائیوں قسمت دے تینوں وجہ خیر نہیں اہہہہہ تیرے نصیبہ جی خیر ہی نہیں اور ایک مولانا صاحب حلوے دے بارے بڑا تشن نال شیر پڑھنا یہ گھی اور سو جی یہ گھی اور سو جی کا آلانے والا وہی کھائے اس کو جو بڑے نصیب والا ہے باپیوں تو انتے اللہ پھی نہیں سکتے اور بیڑا کر کے جانے ہو باپی توڑی کھان دے رہے ہیں اور کراکی اور واپی شٹالہ کھان دے رہے ہیں توانو ہی آنی ہوں دا اللہ دی کسا کھیر کھانے آ حلوہ کھانے آ کورما کھانے آ چورما کھانے آ کسٹر کھانے آ چوڑ کھانے آ پھرنی کھانے آ بریانی کھانے آ نئی اعتبار پکا کے وخا منو تر بانی نو بلا کے وخا جائے گا ربانی وے کی بندے نال بریانی میرے یار میرے یار نے کی کھانا ہے انہیں دے سنائیے بیگے میں پھٹے چکی ہوں انہیں کہنا کہیں ناس ہے میں گھر دے آپ پھٹے چکی ہوں ہر بندہ کھاتی نہیں سنانوارے اے انہیں کھانوارے ہی لیاوے مڑے اکیلے لیاوے مڑے سیب لیا اللہ پاک کو دعا کریا کرو ساڑھی جماعت دے اندر بڑے بڑے اچھے لوگ پیارے لوگ اور بہتر لوگ پیارے لوگ قرآن حدیث اور نبی علیہ السلام دی ذات درود پاک پڑھنے والے اور ماں باپ دیتا بے ادھاری کرنے والے مسجدانہ پیار کرنے والے اللہ انہ سارے اندیاں مین تنو اللہ قبول فرما امان داری اڈے تو آ رہے سا دوروں پہ پتہ لگ دا تھی کاموں کی دی مرکزی مسجد پنجویں منزل تک پہنچی اللہ اللہ جنہ مرکزی مسجد پنج منزلی بڑا دی تھی میرے امالکہ میں دعا کرنا جس جنت دے آٹھ بوئے نے تو انہا لئی جنت دیچ آٹھ منزل محال بڑا دے آنکھو سارے آمین آمین اور یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا میرے دوستو یہ شہر اور میں نے حضرت مولانا شہر اسلام شیخ محمد اکرم صاحب حفظہ اللہ تعالی دے الفاظ جدہ بھی یاد ہوں دے میں نے میرے دوستو اکھا بھی چوانسو آ جانے ایک دن شیخ صاحب میں نے فرمان لگے کاموں کی نا لوکاں کاموں کی رکھے آئے پر جدہ دا ساڑا شیر یزدانی کاموں کی قرآن سنان لگا ہے میرا کاموں کی کہیں دے دل نہیں کر دا میرا دل کر دا نا ہی یزدانی کے رکھ دیا کاموں کی دی جگہ یزدانی کے رکھ دیا یہ ہوں دیئے اللہ جن توفیق عطا فرمائے میرے عزیدو گال جڑی سنا رہے ہیں آسمان تو آواز ہوں دیئے کھانا کھان تو پہلا اپنے کھانے والوے اختے سی فلی انظر الانسان الہ تامی انا سببنا الماء سببا سم شککنا لارضا شقا فاہم بتنا فیہا حبا وعنبا وکزبا وزیتونا ونخلا وحدائی کا خلبا وفاقہتا وعبا مطالکم وَلِعَنَامِكُمْ ترجمہ ترجمہ سناوا دانو ترجمہ اللہ نے کتنا ساڑھے تیسان فرمایا جنور پیدا کیے ہیں قرآن پاک دیا ہے دو ترجمہ ہواللہ دی خلق لکم فلارض جمعہ جنور پیدا کیے ہیں تیری وفا کے واسطے کھیتیاں سرسبد ہیں تیری غزا کے واسطے چاند سورج اور ستارے ہیسے آ کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے تکال سنیا جی اللہ ساڑھا کتنا مہربان ہے جویں چھوٹا دیا بچا ماں بڑی محبت کر دی ہے ماں بڑا پیار کر دیئے سینے نال لان دیئے میں میرے آ لاد لیا میں میرے آ شہزا دیا میں میرے آ پپو میں میرے آ مٹھو میں میرے آ سونے آ میں میرے آ من مونے آ ماں با دی محبت دیا کیا کرنا کر دے ہو کوئی جہانے چاہے ہو دیا رشتہ ہے ہی نہیں تھا ہی تھے کسے نے کہا کہ اپنی ساری زندگی سنو میرے دوستو کاموں کی والے ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں ساری زندگی ماں کے نام کرتا ہوں میں خود کو ماں کا غلام کرتا ہوں ہر گھڑی ہر لمحہ اپنی اولاد پہ قربان جو ہیں ماں ان کو سلام کرتا ہوں جو ہیں ماں ان کو سلام کرتا ہوں جہاں دیکھتا ہوں لفظ ماں لکھا ہوا چومتا ہوں اور اس کا احترام کرتا ہوں میری صبح کو پھر مل جاتی ہے مٹھاس میری صبح کو پھر مل جاتی ہے مٹھاس جب بھی ماں سے کلام کرتا ہوں صبح اللہ تو کتنا سونا رشتہ بنا ہے